ہمارا ٹاپک کیا ہے آج ہمارا ٹاپک ہے چپٹر نمبر ٹو کا فرس ٹاپک ہمارا ٹاپک ہے چپٹر نمبر ٹاپک ہے چپٹر نمبر ٹاپک ہے اس کے نومنیکلس بھی سالٹ کر لئے تھے باقی جو ایم سی کیوز باقی ہم تمام ایک ساتھ تمام چپٹر کے ایک ساتھ آخر میں کور کریں گے ٹھیک ہے جو بھی ٹائم ملے گا تو ہم کور کر لیں گے تو ہمارے پاس چپٹر نمبر ٹو ہے آج کلاس ٹینھ کیمسٹری کا نام ہے ایسیڈ بیس اینڈ سالٹ تو سب سے پہلے ایسیڈ بیس اینڈ سالٹ پڑھنے کے لئے ہم اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ پڑھ لیتے ہیں انیشلی پڑھ لیتے ہیں کہ انیشلی یہ چیزیں کیسے ڈسکور ہوئی کس طرح سے ایسیڈ بیس اینڈ سالٹ کے بارے میں ڈسکوری ہوئی کیا کیا کونسٹ تھا پرانا ان کے حوالے سے کیا ایسیڈ ہوتا ہے کیا بیس ہوتی ہے کیمیکلی بھی اور فیزیکلی بھی تو ہم تھوڑا سا پیچھے اس کا بیک گراؤنڈ پڑھ لیتے ہیں تو دیکھئے سب سے پہلے جو ہمارے مسلم سائنٹس تھے فیموس مسلم سائنٹس جابر ابنہیان جیسے میں نے کلاس نائنی کے مسٹری میں بتایا تھا جابر ابنہیان وہ سائنٹسٹ ہیں ہمارے جنہوں نے لیب ٹوز کو پہلی بار ڈیزائن کیا لیبز کو ڈیزائن کیا اور بہت سارے کیمیکلز کو پریپیئر کیا جن میں سے تین ان کے ایسیڈ بھی تھے انہوں نے تین ایسیڈ کو بھی پریپیئر کیا اور ان کا میسیڈ بھی انٹروڈیوش کروا ہے کس طرح سے لیب منٹ کو پریپیئر کیا جا سکتا ہے ان میں وہ تین ایسیڈ کے نام تھے ایس ٹو ایس افور جو سلکورک ایسڈ کہہ لاتا ہے ایس ایسیڈ کو پریپیئر کیا لیب کے اندر اور ان کا بیپریٹری میتھڈ بھی بتایا نیکسٹ لیوائزر لیوائزر نے کیا کیا تھا لیوائزر نے بائینری کمپاؤنڈ آف آکسیجن آف آکسیجن کے کچھ بائینری کمپاؤنڈز تھے لائک کاربن ڈائوکسین سلفر ڈائوکسائیڈ جب ان کو وارٹر میں ڈیزولف کیا تو یہ ایسیڈک پروپرٹی شو کرتے تھے تو انہوں نے ان کو بھی ایسیڈ کا نام دیا کہ یہ بھی ایسیڈ کی طرح بیہیف کرتے ہیں تھرڈ ہمفری ڈیوی ہمفری ڈیوی نے کیا کیا انہوں نے یہ پروف کیا کہ ایسیڈ وہ سبسٹانس نہیں ہوتا جو آکسیجن کنٹیننگ ہوتا ہے بلکہ ایسیڈ وہ سبسٹانس ہوتا ہے جس میں ہائیڈروجن مولیکیول پایا جاتا ہے جس میں ہائیڈروجن ایٹم پایا جاتا ہے تو دیکھیں انہوں نے یہ کہا کہ ایسیڈز ہوتے ہیں وہ آکسیجن کے بغیر ہوتے ہیں آکسیجن کا ان میں ہونا نیسیسری نہیں ہوتا ہائیڈروجن بس تو ہوگی تھوڑی سی اسٹوریکل بیگراؤن تھوڑا سا کہ بھئی سائنٹس کون کونسے جنہوں نے ایسر کو ڈسکور گیا بٹی ایسٹ 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 ہے کیا اس کے بارے میں ہم نے جاننا ہی ٹھیک ہے تو یہاں پر تھوڑی سی ایک بات اور ہے ایسٹ ایسٹ نون دومیر اب جب پہلی بار انسان جس ایسٹ کو جاننے لگے وہ تھا اجسے ٹیک اسے جو بنیگر سے انٹروڈیوز کیا گیا بنیگر سے ایک سٹرک کیا گیا اور بنیگر کو ہر کوئی جانتا ہے سرکہ گا بنیگر بولتا ہے تو سرکے میں جو اجسے پایا ہے تو اس کو بولتے ہیں ایسے ٹیک اسے دزر تو یا واحد اسٹر تھا جو پہلی بار انسانوں میں انٹروڈیوز ہوا کہ بھئی یہ اسٹر ہے جس کو اسٹریک ایسے ٹوانے بولتے ٹھیک ہے اب ہم نے کیونکہ ایسے دیس کے بارے میں اتنا پڑ لیا ہے تو ہم جانے تھا کہ absent ہے کیا ہم تمہیں استیدا کیا đấyچنس کے اوپر ایسید اور بیس کیا ہوتائی چکے imported جانا ہے آپ کو بیسک کے ہوا لیے آپ بیس اگر میں آپ کو فیزیکل definition پڑھے فیزیکل property کے حوالے سے definition پڑھے تو وہ کیا ہے وہ چیز ہر وہ چیز جو خٹے taste کی ہوتی ہے نا sore taste کی ہوتی ہے وہ acid کہلاتی ہے اور ہر وہ چیز جو کڑوا taste رکھتی ہے وہ base کہلاتی ہے تو یہ یہی لکھا ہوا ہے کہ acid کا جو پہلا word ہے جو acid کا word ہے نا وہ latin word acidus سے drive ہوا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے sore یعنی خٹا taste خٹے taste والی substances میں acids ہوتا ہے اور کڑوا taste والے substances جو بیسٹ ہوتی ہیں اب مثال کے دور پر کچھ ایکزامپلز میں نے یہاں پہ لکھی ہے ناک سٹیٹرس فروٹ سٹیٹرس فروٹس وہی ہوتاں جو کھٹے ہوتے ہیں نائک لیمن جوسٹ وغیرہ اورنج جوسٹ وغیرہ ٹھیک ہے تو یہ سارے کے سارے ایسٹس کلاتے ہیں نیکس یہاں پہ بیسٹ میں ایک اور پوائنٹ لکھا ہے دیا سلپری ٹو ٹچ کے جو بیسٹ ہوتی ہیں نا ان کو جب آپ ٹچ کرتے سلپری ہوتی ہیں ہاتھ سے فسل جاتی ہیں فر ایکزامپلز سوپ ہو گیا تو سوپ میں بیسٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ سلپری ٹچ والی ہوتی ہیں سلپری ہوتی ہیں مطلب فسل جاتے ہیں جب آپ ان کو ٹچ کرتے ہو جبکہ ایسٹ میں ہیسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے جناب آپ کو اس کی فیزیکل پہچان بتاؤنی شاید فیزیکل پہچان کیا ہے ایسٹ کی کہ ایسٹ وہ ہوتے ہے جو کھٹے ٹیسٹوالے ہوتا ہے جن کا فوڑ ٹیسٹ ہوتا ہے اور پس یہ ہوتی ہے وہ جن کا تیسٹ ہوتا ہے ہے ٹھیک ہے تو یہ کی فیزیکل پہچان کے رہے سے ڈیفینیشن اب جو نیچے میں نے دو پوائنٹس لیکن میں کی کیمیکل پہچان ہے وہ کیمیکل ڈیفینیشن نہیں ہے کیمیکل ڈیفینیشن ہم پروپل آگے پڑھیں گے ان کی تھیوریز کیا ہوتی کی یا نہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ یہاں ہم ویسے کی فیزیکل اور کیمیکل پروپرٹیز دسکس کر رہے ہیں اور اسی میں ایسے کی ریفنیشن بھی پڑھنے ہیں فیزیکل پروپرٹیز کے لحاظ سے اب یہاں چاہتے ہیں یہ دو پوائنٹس میں نے لکھے دیکھیں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں میں نے کیمیکل پروپرٹیز کو ہائی لائٹ بھی کیا ہے تو یہ دونوں پوائنٹ اس کے کیمیکل پروپرٹیز میں آتے ہیں ایسے کیا کام کرتے ہیں اب ہمارے پاس سوالا ہمارا اس سوالا ہی سوالا ہمارا سانشن ہمیں yıl عاشق Nevada دے یہ ایک طرح ساموٹھ کامڑ ہم یہ انڈیکیٹر کا استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے تو لیٹ بس پر ایک پیپر ہوتا ہے ریڈ بھی اور بلو بھی تو جب ریڈ ہمارا بلو میں کنورٹ ہو جائے تو اس کا مطلب وہ سلوشن ہمارا بیسک ہے اور جب ہمارا بلو والا ریڈ میں کنورٹ ہوتا ہے اس کا مطلب ہمارا سلوشن ایسڈ ہے تو جب ہمیں کیمیکلی ایسڈ کو پہچاننا ہوتا ہے لیب میں تو ہم اس طرح سے پہچانتے ہیں نیکس کیا ہے ایک ورڈ کا مطلب ہوتا ہے پانی ٹھیک ہے ایک ورڈ بولتے ہیں کیمیکلی وارٹر کو تو ایک ورس کا مطلب کیا ہو گیا ایک ورس سلوشن کا مطلب کیا ہو گیا ایسا سلوشن جو پانی میں بنتا ہے اس کو ایک ورس سلوشن بولتے ہیں تو ایسڈ کا ایک ورس سلوشن ہو یا بیس کا ایک ورس سلوشن ہو ان دونوں سے آپ الیکٹرسیڈ کو کنڈکٹ کر سکتے ہو یعنی ایسڈ اگر ہوا ایسٹ کا سلوشن ہوا تب بھی وہ الیٹرسیٹی پاس کرتا ہے آپ اسے بجلی گزار سکتے ہو بیسک سلوشن کے اندر سے بھی بجلی گزار سکتی ہیں تو یہاں جو ہم نے پڑھا یہاں ہم نے کیا پڑھا ایسٹ کا بیک گراؤن بڑھا تھوڑا سا ہم نے سائنٹس کے حوالے سے پڑھا اور فیزیکل اور کیمیکل پروپرٹیز پڑھی اور ایک ہم نے کیا پڑھا اس میں پوائنٹ ڈیفینیشن کا ہم نے پوائنٹس پڑھ لی اور فیزیکل پروپرٹیز کے ریفرنس ہے اور باقی ہم نے کچھ کیمیکل پروپرٹیز پڑھی ہیں اب یہ نہیں پڑھا کہ کیمیکل ہم نے پوائنٹس پڑھ لی اور فیزیکل پروپرٹیز کے ریفرنس ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہماری بک میں موجود ہے اس کو اس طرح سے ڈیفائن نہیں کیا ہوا مکس دیا ہوا ہے جو ہمارا اینیشل فرس پراغراف ہے نا کلاس نائن میٹرک کیمیسٹری کا جو فرس دو پراغراف ہے چپٹر کے سٹر میں نوڈکشن کے اس میں یوزز بتائیں میں ایسے اور بیس کے تو ہم نے اس کو پروپر لی آپ پر ڈیفائن کیا ہوا ہے ہیڈنگز کی فارم میں ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ کو بھی کرنا ہے پیپر میں سوال آ سکتا ہے کہ یوزز آف ایسے بتائیں بیس بتائیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو آپ ان کو اچھے سے نوڈ کر لینا ٹھیک ہے تو دیکھیں ہم نے پڑھنا ہے کہ ایسے اور بیس کا استعمال کہا ہوتے ہیں ہم نے پہچان تو لیا فیزیکل پروپرٹی کے ریفرس ہے کہ ایسے اور بیس کس کو بولتے ہیں تو ایسے اور بیس کا استعمال کہاں کہا ہوتا ہم نے بھی وہ پڑھنا ہے تو دیکھیں ابھی یہ پہلا جو یہاں پہ آپ کے پاس دکھا ہے سارے پوائنٹ سے سارے ایسے کے ہیں اس سے نیشے ہم بیس کے بارے میں پڑھیں گے ایسے کیا ہوتے لیکن پہلی بات تو ہم نے یہ پڑھنا کہ ایسے کہاں کہاں ہوتے ہماری سراؤننگ میں بہت سارے ایسے ہوتے ہیں یعنی ہماری بہت سی اشیاں ہیں بہت سی چیزوں جن میں ایسے موجود ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پر کرد دہی کھٹا ہوتا ہے تو اس میں بھی ایسے ہوتا ہے ہسی ایسے ہوتے ہوتا ہے کھٹا ہوتا ہے لینون خٹا ہوتا 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 ہے اور جوز جتنے بھی سور وہ سب کیا کیلاتی ہیں صرف کردن شکی 측 اس تم پر کرد یہ ہے اب ایسے کا استعمال کہاں ہوتا ہے اس وقت کس کو بنا نے کے لیے فیلیہهومیوپی comic میڈیسنز جو ہومیپیتک کی میڈیسنز ہوتی ہیں ایلوپیتک یعنی جو ٹوٹلی میڈیکیشنز ہوتی ہیں جو ٹوٹلی جس میں جریبوٹوں کا استعمال نہیں کرتا ہے ٹوٹلی جو کیمیکل بیسٹ میڈیسنز ہوتی ہیں وہ ایلوپیتک کلاتی ہیں اور جو تھوڑی جریبوٹیوں کے ساتھ مکس کر کے بنائی جاتی ہیں وہ ہومیپیتک کلاتی ہیں تو ہومیپیتک میڈیسنز ہو جائے یا ہیلو ایلہو پیتک میڈیسنز ہو جائیں تو ان سب کو بنانے کے لیے بھی ایسٹس کا استعمال کیا جاتا ہے ان کے اندر یا جو سیرپ وغیرہ استعمال کی جاتی ہے جم سیرپ پیتے ہیں یا ٹیبلٹس وغیرہ کھاتے تو ان سب کو بنانے میں بھی ایسٹس کا استعمال ہوتا ہے اگلا استعمال کیا ہے اور ایسٹس آلسو یوز ان بیٹریز جتنی بھی گاڑیوں میں بیٹریز یوز کی جاتی ہیں جتنی بھی طرح کی گاڑیاں ہیں بائکس ہو گئیں گاڑیاں ہو گئیں کچھ بھی ہیں تو ہر طرح کی گاڑی میں بیٹریز وغیرہ ہوتی ہیں تو بیٹریز کے اندر بھی ایسٹس کا استعمال ہوتا ہے جس میں سلفیورک ایسٹڈ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے ایسٹوزفور اس کو بولتے ہیں سلفیورک ایسٹڈ یہ کینگ آف کیمیکلز کہلاتا ہے سب سے زیادہ ایسٹڈک ہوتا ہے یہ تو اس کو ڈائلیوٹ کر کے ڈالتے ہیں بیٹریز کے اندر یعنی اس کو پانی میں مکس کر کے ڈالتے ہیں بلکل اس کی جو ایکچول فارم ہوتی ہیں اس فارم میں نہیں ڈالتے ہیں تو ایسٹوزفور ایک وہ ایسٹڈ ہے جو بیٹریز میں استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ ایسٹڈ کا استعمال کہاں کہاں ہوتا ہے جو کلرز ہوتے ہیں ان میں استعمال ہوتے ہیں پیپرز انڈسٹری میں استعمال ہوتے ہیں پرٹلائزرز خادوں میں استعمال ہوتے ہیں ڈیٹروجنٹ اور سوپ ڈیٹروجنٹس ہوتا ہے جتی میں کلیننگ ایجنٹس ہیں ان سب میں بھی ایسٹس کا استعمال ہوتا ہے نیکسٹ اب یہاں تھوڑا سا ریزن ہے ٹھیک ہے یہاں ہم نے یوریس پڑھ لیے سارے اب یہاں ایک ریزن ہے ایسٹس کا ہماری لیونگ بوڈیز کے لحاظ سے یہ کیا ہے ہمیں پتہ ہے کہ ہر جاندہ ہم جتنے بھی انسان ہیں آج کل ہر کسی دوسرے بندے کو اسٹمک کے بمہن chimney مشاہدانیں جو ہم دوسرے بھی اندر میں بھی موجود ہے جو وہ سب میں موجود اک試ائی موجود ہے اس کی وجہ سے Facility بلتے ہیں م JOAq beslنست ہیں اس کیا خیالتی طور پر موجود ہے اس کا کام کیا ہوتا ہے تو ہم جتنا بھی فوڈ استعمال کر دیں جو بھی کچھ کھاتے ہیں بوڈی میں جتنا بھی کچھ فوڈ انٹیک کرتے ہیں تو اگر اس میں کوئی بھی جرمز ہے یا کوئی بھی ہامفل پارٹیکلز ہے تو جو ایسٹ کے ذریعے کیا ہوتا ہے وہ تمام چیزیں کل ہو جاتی ہیں جو مایکروبز یا جرمز وغیرہ جاتا ہے ایسٹ کیا کرتا ہے ان کو کل کر دیتا ہے اور فوڈ کو پیوریفائی کرتا ہے اور اس کے ساتھ یہ فوڈ کی بریکڈاؤن کرنے میں بھی ہیلپ کرتا لیکن اگر اس کی کانسنٹرشن ہمارے سمکھ میں بہت زیادہ ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایسٹریٹی یعنی تیزابیت ایسٹ کا بہت زیادہ بڑھ جانا آپ کے سمکھ میں ایسٹریٹی کوز کرتا ہے جس سے آپ کے سمکھ میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہے تو جلن کی بیسیکلی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کے سمکھ کے اندر ایسٹ کی کوئنٹریٹی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اس کو کہتے ہیں ایسٹریٹی کا ہونا کہ آپ کے سمکھ میں ایسٹریٹی ہو گئی ہے اب اس کے لئے جو میڈکیشنز لیتے ہیں جو میڈیسنز لیتے ہیں جو سیرپ مغیر آپ استعمال کرتے ہیں وہ سیرپ الکلائن ہوتی ہیں الکلائن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسڈ کا ایفیک ختم کرنے کے لئے بیس کو ہی استعمال کرتے ہیں تو وہ بیسک سیلوشنز ہوتے ہیں جو اندر جا کے ایسڈ کے سیلوشنز کو یا ایسیڈی کو کم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو الکلائن میڈیسنز ہوتی ہیں الکلائن میڈیسنز یا الکلی اسی کو بولتے ہیں جو بیسک سلوشن ہوتا ہے لیکن بیس اور الکلی میں خیر فرق ہوتا ہے وہ میں آگے آپ کو بتاؤں گی انشاءاللہ تو جو ایسیڈ کی ایسیڈ کو ختم کرنے کے لئے جو میڈیسنز ہم لیتے ہیں یا جو سیرپ ہم لیتے ہیں جو سسپینشنز لیتے ہیں جو بھی ہم دوائیاں استعمال کرتے ہیں نا وہ الکلائن ہوتی سالے یعنی وہ بیس سے بنیویں ہوتی ہیں تو بیس کو یہ کام ہوتا ہے کہ بیس ہی ایسیڈ کے ایفیٹ کو ختم کرتا ہے اور ایسیڈ ہی بیس کے ایفیٹ کو ختم کرتی ہے اس کے علاوہ کوئی بھی جن کو ایک دوسرے کو ختم نہیں کرسکتی چیکے تو ایسیڈ کو ختم کرنے کے لئے بیس کا استعمال کرتے ہیں تو جیتنی بھی میڈیسنز آپ استعمال کرتے ہو چاہے وہ سیرپ ہے چاہے وہ ٹیبلر سے کچھ بھی ہیں تو وہ ساری الکلائن ہوتی ہے تو ہم جو ایسیڈی کو ختم کرنے کے لیے ایسیڈی کو کم کرنے کے لیے جو میڈیسنز دیتے ہیں وہ کون سے ہوتی ہیں آلکالائن میڈیسنز ہوتی ہیں تو ان کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ایسیڈ بیس کا ایک پروسس ہوتا ہے جس سے ہماری اس طمق میں سب کچھ نورمل ہو جاتا ہے اس کو بولتے ہیں نیوٹرلائزیشن اب نیوٹرلائزیشن کیا ہوتا ہے جب بھی ایسیڈ اور بیس کا رییکشن ہوتا ہے تو ایسیڈ اور بیس کا جو اپنا ایفیکٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور دو چیزیں بنتی ہیں اس رییکشن کے وجہ سے ایک سالٹ اور ایک پانی اس رییکشن کو بولتے ہیں نیوٹرلائزیشن نیوٹرلائزیشن بیسکلی ورڈ نکلا ہے نیوٹرل سے آپ اوپر ایکویشن دیکھ لینا میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتی جاؤں گی اوپر ایکویشن میں آپ دیکھ لینا نیوٹرلائزیشن کی ایکوشن کیا ہوتی ہے نیوٹریلیزیشن کا بھیسікلی مطلب ہے نیوٹرل ہونا نیوٹریلیزیشن نکلا ہے نیوٹرل سے اور نیوٹرل کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو جسے اگر ہم ایڈم کے لحاظ لیا graphics سے بات کریں جو ایڈ نیوٹرل ہوتا ہے نیوٹرل ننی نیوووو والمbo بمیلو نیگٹیو ہوتا ہے اور اگر آپ ایسیڈ بیس کی بات کریں جو وہ چیز جو نہ ایسٹ رہے نہ بیس رہے جس کا ایفیکٹ دونوں کا ختم ہو جائے تو یعنی وہ چیز نیوٹرل ہو گئی ہے چیکے تو یہاں پھر بھی یہی ہوتا ہے کہ جب ہم ایلکلائن میڈیسن دے دل سوی نے آپ کو اوپر بتایا کہ ہمارے سمک میں ایسٹ زیادہ ہو گئے تو ہم بیس جالتے ہیں تو ایسٹ کا ایفیکٹ بیس ہی ختم کر سکتی اور بیس کا ایفیکٹ ایسٹ ختم کر سکتا ہے تو ہوتا کیا ہے کہ ایسٹ اور بیس جا کے رییکشن کرتے ہیں جب ایسٹ اور بیس کا رییکشن ہوتا ہے نا تو ایسٹ کو بیس دونوں کا ایفیکٹ ختم ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے سالٹ اور وارٹر بنتا ہے تو اس پروسس کو بولتے ہیں نیوٹرلائزیشن تو ہمارے سمک کے اندر بھی یہ جہاں پر بھی ایسٹ وغیرہ گر جاتا ہے نا یا شرٹ پر بھی یا لیب میں کبھی خودانہ خاصتہ کبھی ایسٹ گر جائے اور تب بھی الکلی یعنی بیس کا استعمال کرتا ہے تو ایسٹ بیس کا رییکشن ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ایسٹ کا ایفیکٹ ختم ہو جاتا ہے اور بیس کبھی ایفیکٹ میں ختم ہو جاتا ہے تو اس کو بولتے ہیں نیوٹرلائزیشن پروسس اور ان دونوں کے رییکشن کی وجہ سے سالٹ اور وارٹر بنتا ہے تو یہی سیم رییکشن ہماری باڈی کے اندر بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری باڈی میں جو اسٹمک میں ایسٹ ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ ٹھیک ہے تو یہ ہم نے یہ ساری بات یہی دیکھی ہوئی ہے سولولی دا پروسس آف نیوٹرلائزیشن تو نیوٹرلائزیشن پروسس کی وجہ سے ایسیڈر بیس کی جو اپنی اپنا جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور ایک حام لیس کمپاؤنڈ بنتا ہے نیوٹرلائزیشن میں جس میں نے میں کو بتایا سالٹ اینڈ وارٹر تو وہ ہمیں حام نہیں کرتا تو اس کی فارمیشن کی ویرس میں ہماری بوڈی میں ایسیڈیٹی جہے وہ کم ہو جاتی ہے اس کے علاوہ کیا ہے اب یہاں پر مزید ہمارے پاس ایک ایسیڈ کا ایفیکٹ بتایا ہوئے اس حوالے سے کیا ہے ایسیو تری یہ ایک اور ایسیڈ ہے جو کاربولیک ایسیڈ کہلاتا ہے ایس تری پیو فور فوسفوریک ایسیڈ کہلاتا ہے اب ان دونوں ایسیڈ کا استعمال کہاں ہوتا ہے ان کو استعمال کرتے ہیں سوڈا میں اب سوڈا کیا کام کرتا ہے نیوٹرلائز کرتا ہے گاسٹریک ایسیڈیٹی کو گاسٹریک ایسیڈیٹی کہتے ہیں جو ہماری انٹسٹائنز میں تیزابیت ہوتی ہے جب ہماری انٹسٹائنز میں پین ہوتا ہے وہاں جنن ہوتی ہے تو انٹسٹائنز کے اندر بھی ایسیڈیٹی بڑھ جاتی ہے تو اس کی ایسیڈیٹی کو بھی کم کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں جو میڈیسن استعمال کی جاتی ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کاربونک ایسل یا فوسفورک ایسل ہوتا ہے تو اس کو اس مکسر میں یوز کیا جاتا ہے جو کیا کام کرتی ہیں اندر جا کے گاسٹرک ایسلیوٹی کو ریموف کرتی ہیں یا اس کو کم کرتی ہیں تو یعنی یہاں پر وہاں پر بھی بیس یا ایسلیوٹی کا کی کانسنٹریشن زیادہ ہو جاتی ہے تو جب آپ بیس ایسلیوٹی میں ڈالو گے یا ایسلیوٹی کو بیس میں ڈالو گے تو وہی ہوگا نیوٹرلائیزیشن رییکشن اور سالٹ اور پانی بنے گا تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا ان کا اپنا ایفہ ختم ہو جائے گا اور ہم اور بوڈی جو ہے وہ جو بوڈی پارٹ ہے وہ نورمل ہو جاتا ہے تو یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آئی کہ ایسل اور بیس کا استعمال کہاں کہاں ہوتا ہے ہمارے سرانڈنگز میں اور وہ کون کون سے ہوتے ہیں اور کتنے نمبر میں پائے جاتے ہیں ٹھیک ہے بیس کے استعمالات کے بارے میں پڑنا ہے بیس کا استعمال کہاں کہاں پر ہوتا ہے جو بیٹر ٹیسٹ والی چیزیں ہوتی ہیں وہ کہاں کا استعمال کی جاتی ہیں تو وہی پرس پوائنٹ بیلت ہم نے یہ پڑنا ہے کہ کتنے نمبر آف بیس کہاں کہاں پائی جاتی ہیں نمبر آف بیس پرزنٹ نائی نمبر آف بہت ساری بیس پرزنٹ ہے ایس اس پرزنٹ ہے ہماری سرانڈنگز کے اندر بیٹر گاڑ کریلے کو بولتے ہیں کافی بھی کڑوی ہوتی ہے چوکلیٹ بھی کڑوی ہوتی ہے تو جتنی بھی تیسٹ جتنی بھی چیزوں کے اندر کڑوی تیسٹ ہوتا ہے وہ کیا کہلاتی ہے بیس کہلاتی ہے یہ کیا ہے فیزیکل پروپرٹی کے حوالے سے اب بیسس کا استعمال کہاں کہاں پر ہوتا ہے تو دیکھو بیسس کا استعمال سوپ انڈسٹری میں ہوتا ہے یعنی سابن بنانے کے لیے اب کونسی والی بیس استعمال کرتے ہیں تو سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ یوز کی جاتی اس کا سلوشن یوز کی ارادہ ہے سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ کا یہ ایک بیس ہے تو اس کا استعمال کرتے ہیں سابن بنانے کے لیے تو یہ کیا ہے ایک بیس ہے تو سوپ انڈسٹری میں بیس کا استعمال کی ارادہ ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس کے علاوہ سیمنٹ انڈسٹری میں بھی بیس کا استعمال کرتے ہیں پلاسٹر آف فیرس پلاسر آف پیرس کیا ہے جب کچھ بھی BB کمپاؤنڈز ہیں نا یہ بنائے جاتے ہیں کس سے ایک بیس سے بنائے جاتے ہیں جو بیس کیا ہے کیلشم ہائیڈروکسائیڈ سی اے او ایچ آو ٹو تو یہ وہ بیس ہے جو کہ سیمنٹ اور پلاسٹر آف پیلز جسے پروڈکس کو بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے اگلا کیا ہے امونیا این ایسٹریز کا فارمولا ہے امونیا بھی ایک گیس ہے اور یہ ایک بیسک بیس بھی ہے اس کو استعمال کرتے ہیں کیا بنانے کے لیے ralark کی کھاد بنانے کے لیے نائٹروجنس پروڈکس کرتا ہے جو پاس ایک امونیا ہے تو امونیا ایک بیس ہے تو اس کو استعمال کرتے ہیں försö کو بنانے کے لیے کس فرم میں استعمال کرتے ہیں امونیوم نائٹریٹ کی فرم میں استعمال کرتے ہیں ایڈا سیر بVerریس بھی ایڈا فارمولا ہے اس کو نام ہے سیلور برومائیڈ perishے آیٹ بھی ایک بیس ہے فوٹوگرافی میں استعمال کرتے ہیں جتنی بھی فوٹوگرافک فلم ہوتی ہیں یعنی فوٹوگرافی کرنے کے لئے جو ڈسپلی کا ایڈیا ہوتا ہے خاص طور پر جو تھیٹرز وغیر ہوتی تو پوری ان کی پوری ڈسپلی کی سائٹس ہوتی فلم کا مطلب فلم نہیں ہے فلم کا مطلب ان کی پوری سٹرکچر بنایا جاتا ہے پوری جو مشینری بنائی جاتی ہے پوری جو انسٹرومنٹ ہوتا ہے جو اس کی پوری ڈزائنگ ہوتی تو اس کے اندر چھوڑی چھوڑی فلم زگی بھی ہوتی ہیں لوے سائٹس پہ تو وہ فوٹوگرافک فلم جو ہیں وہ بیسکلی سلور برومائٹ سے بنایا جاتی ہیں تو سلور برومائٹ کا استعمال فوٹوگرافی میں ہوتا ہے یعنی فوٹوگرافک فلم بنانے کے لئے ہوتا ہے اس کے علاوہ کیلسن کلوریڈ سی اے سی ایل جو اس کا فارمولا ہے اس کا استعمال کہا کرتے ہیں اس کو ایسا ڈرائنگ ایجنٹ یوز کیا جاتا ہے یہ ڈرائنگ والی ڈرائنگ نہیں ہے یہ لفظ ڈرائے ہیں تو ڈرائنگ ایجنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈرائنگ ایجنٹ وہ ہوتا ہے جو کسی بھی سبسٹانس کے اندر سے پانی کو ریموف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کو ڈرائنگ ایجنٹ کہا جاتا ہے تو کیلسن کلوریڈ ایک بیس ہے اور اس کو انڈسٹری میں استعمال کرتے ہیں lienq im کن کرتے ہیں اس کا کیا کام ہوتا ہے یہ ڈرائنگ ایجنٹ کے ذور پر کام کرتا ہے اچھا اس نےا vous boyfriend کہا رہا تھا تو کیلسن کلوریڈ بھی ایک ڈرائنگ ایجنٹ ہے اور ایک بیس ہے اس کا استعمال ہم chemical ejactions میں کرتے ہیں ایسا ڈرائنگ ایجنٹ ہوپس ہو کہ یہاں تک آپ کو ایسے اور بیس کی سمجھ میں آئی سمجھ آئی ہوگی ایسے اور بیس کی جو فیزیکل پروپرٹی کے لحاظ سے ڈیفینیشن ہے آپ نے پہچان لیا ہوگا کہ ایسے کیسے کہتے ہیں اور بیس کیسے کہتے ہیں تو یہ ہم نے فیزیکل پروپرٹی کے لحاظ سے ایسے اور بیس کی ڈیفینیشن پڑی کہ یوزز پڑے کہ ایسے اور بیس کا استعمال کہاں کہاں ہوتا ہے ہماری سرانڈنگ کے اندر تو ہوپس ہو کہ آپ کو سیلٹر نمبر ٹو کا فرس لیکچر سمجھ میں آیا ہوگا پھر بھی کر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں نیکس کلاس میں ہم نیکس لیکچر پڑھیں گے جو کہ ہوں گا کونسپٹ آف ایسیڈن بیس یا تھیوریز آف ایسیڈن بیس ستاکہ اللہ بہت سارا خیال رکھیں گا اللہ حافظ ناصر